اسلام علیکم میں آئیشہ خان میرا آج کا ٹاپک ہے انٹی ایکنی ٹریٹمنٹ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تو چلیں لیس گو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو ایکنی ٹریٹمنٹ کے بارے میں ڈسپیرین سے ہم ایکنی ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی ڈسپریین ٹیبلٹ اسپریین فارمولا ہوتا ہے یہ ایک ٹیبلٹ 300 مجی کی ہوتی ہے جس میں ہمیں 1200 مجی لینی ہے تو ہمیں 4 ٹیبلٹس لینی پڑھیں گی 4 ٹیبلٹس کو ہم لیں گے اور اس کو ہم ثابت بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم کوٹ کے بھی لے سکتے ہیں پودر فارم میں آپ کی مرضی ہے لیکن یہ چیز بھی زیادہ سان رہے گی کیونکہ یہ جلدی مائلڈ ہو جاتی ہے یہ گھلنے والی ٹیبلٹ ہے اس کو اس طریقے سے ہم فور ٹیبلٹس کو لے کے اور اس میں ون ٹیبل سپون وارٹر ایٹ کریں گے اور اس کا اچھی طریقے سے ہم پیسٹ بنائیں گے اس میں کوئی ذرات رہ نہ جائیں اچھی طریقے سے ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے یہ آئلی سکن کے لئے بہت اچھا ورک کرتی ہے کیونکہ اکنی اور پیمپلز آئلی سکن پر ہی سب سے زیادہ نکلتے ہیں یہ آئل کو ریموف کرنے میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کو آپ نے دس سے پندر میٹ کے لئے اپلائے کرنا ہے دس سے پندر میٹ کے بعد آپ اس کو واش کر لیجئے یہ آپ میرے برابر میں وائیس دیکھ رہے ہیں وائیس میں ایک روز وارٹر ایٹ کر کے دسپرین کو اپلائے کرنے کے بعد آپ وائیس کو اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے وائیس نہیں ہیں تو آپ کورٹن کی پتلی لیئر بنا کے اس میں بھی اچھی طریقے سے یہ پیسٹ بن گیا ہے کورٹن کی پتلی لیئر آپ بنائیں گے اس میں بھی آپ اچھی طریقے سے روز وارٹر ایٹ کر کے اپلائے کر سکتے ہیں میں نے اس میں خوب سارا روز وارٹر ڈال دیا ہے اور اس کے لئے آپ کے پاس دو آپشن ہیں آپ کورٹن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں وائیس بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس میں نمی برقرار رہے ہیں یہ لگانے کے بعد آپ اپلائے کریں گے آئیں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ پیمپلز اور ایکنی ہے اور اس کو ریموو کے لئے یہ بہت بیاسٹ ریمیڈی ہے یہ آپ اپلائے کریں کورٹن بٹ سے آپ اپلائے کریں اس طریقے سے موٹی لیئر لگائیں گے اور صرف وہیں لگانا ہے جہاں آپ کو ایکنی اور پمپل ہے آپ پورے فیس پہ اپلائے نہیں کریں گے یہ کوئی رنگ گورا نہیں کرتی ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتی ہے یہ ایکنی اور پمپل پہ work کرتی ہے تو اس لئے آپ اس کو ایکنی اور پمپلز پہ ہی لگائیں گے اسی ایریے میں لگائیں گے اور اس طریقے سے وہ روز وارٹر والا وائیپ یا کورٹن اس طریقے سے آپ رکھ دیکھیں پھر آپ دس سے پتر میٹ کے بعد اس کو واش کر لیں گے اور تین سے چار دن میں اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی تین دن کے بعد ہم دوبارہ اس کا ریزلٹ دکھائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں آج تیسرا دن ہے یہ دیکھیں ادھر سے اکنی پیمپلز بالکل غائب ہو گئے ہیں صاف ہو گئی یہ جگہ اب اس جگہ پہ کوئی اکنی پیمپلز نہیں یہ نشانات رہ گئے ہیں کچھ یہ نشانات کے لئے میں آپ کو دوسری ریمیڈی بتاؤں گی انشاءاللہ